بلالا صاحب کوٹ کی ایک رولنگ ہے کہ آدھار کارڈ کا نمبر آدھار کارڈ آپ نہیں یوٹلائز کر سکتے جہاں پر گورنمنٹ کوئی سکیم کے اندر عوام کو بینیفٹ دے رہی ہے تو اس کے اندر آدھار کارڈ کا اتنا کمپلشن کیوں ہیں اس کے اندر گورنمنٹ کیا بینیفٹ دے رہی ہے جو آدھار کارڈ نمبر لے رہی ہے اور اس کے ساتھے ساتھ پورے فیملی میمبرز کے ڈیٹیلز پوچھ رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے پورے فیملی میمبرز کی ڈیٹیلز کی یہ عوام کے دماغوں کے اندر عوام کے دلوں کے اندر خدشاہت ہے یہ میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ اس کے اندر وضاحت پیش کریں کہ یہ اس تمام فیملی میمبرز کے نام کیوں لے رہے ہیں اور جو لوگ باہر ہیں کئی لوگ ہیدر آباد میں ایسے جو باہر ہیں ان کے پروپرٹیز وغیرہ یہاں پر لوکر میں رکھے ہوئے ہیں تو ان کا کیا ہوگا ان کے لیے کیا ٹائم دیا جائے گا وہ کب لے کر آکے وہ کب اپنے چیزیں آئے اپلوڈ کریں گے اور نوٹرائز ڈاکومنٹ کے اوپر ابھی تک کوئی سٹینڈ کلیر نہیں ہوا ہے ہمارے پاس جہاں پر پرانے شہر کے اندر دو لاکھ تیس ہزار سے زیادہ افیشل ایسیسمنٹ نمبرز ہے تو اس کے حساب سے ہم ہم یہ مانتے ہیں کہ ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ پروپرٹیز ہے وہاں پر جس میں سے اب تک صرف پچاس ہزار لوگ اس کے اندر اپلوڈ کرائیں تو اس کو نوٹرائز ڈاکومنٹ کے لیے اور ہبا نامے کے اوپر جو ڈاکومنٹ سے اس کے لیے آپ کیا تدبیر اپنا رہے ہیں لوگ عوام کو کیا اس کے اندر سہولت دے رہے ہیں اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے عوام کے سامنے عوام بہت کشمہ پیش کے اندر ہے تو میں آپ سے آپ کے ذریعے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی بھی آپ وضاحت پیش کریں اور ساتھے ساتھ میں آج جو ہیڈراباد کے اندر حالات ہیں اس کے اوپر بھی جو منیسٹر صاحب کی نوٹس میں لانا چاہوں گا وہ تمام ان کے سامنے ہیں کہ بارش کے گزشتہ بارش کے اندر ہیڈراباد کا کیا حال ہو چکا ہے کہ تمام گھروں کے اندر پانی آ گیا بہت برا حال ہے پرانے شہر کے اندر صرف ایک ہی نالہ ہے مرکی نالہ جس کے اوپر پرانا پرانا شہر ڈیپنڈ ہے آج ضرورت ہے جس طریقے سے دس پرسنٹ آپ گرین ہیڈراباد کے لیے گرین کے لیے آپ ایک بجٹ مختص کیے ہیں آپ نالہ کے لیے پانی کی نقاسی کے لیے کچھ ایک محسر پروجیکٹ بنا کر تمام پارلل نالہ پرانے شہر میں بھی بنائیے تاکہ پرانے شہر کے اندر ہو یا نئے شہر کے اندر جو نشیبی علاقے ہیں اس کے اندر جو پانی گھس رہا ہے اس سے عوام کو راحت مل سکے تھوڑی دیر ایک تو بارش ہوتے ہی یہ بارش کی ویسے ایک تو لوگوں کے گھروں میں پانی گز جاتا ہے اور چھے چھے آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے تک کرنٹ نہیں رہ رہا ہے اس سے بھی عوام کو کافی تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تمام چیزوں کے اوپر ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہم جب ایک نیا خانون لے کر آ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ تمام چیزوں کے لیے جب گرین ہیڈراباد کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں تو پانی کی نکہ سی کے لیے بھی ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دو تین روز پندرہ تاریخ تک بہت زیادہ بارش ہونے کے امکانات ہیں اس کے لیے بھی ہمارے کو تدابیر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھے ساتھ میں منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ تھی یہ اٹھارہ مارچ کو اٹھارہ مارچ کو اور ہمائے ساگر کی گیٹ بھی کھننے کا بات ہو رہی ہے اگر آج ہمائے ساگر کی گیٹ کھولتے ہیں تو آج نئے پول کے حالت پرائے ہیں موساندی کے حالت ایسی ہے کہ کئی گھران اس کے اندر متاثر ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک فیز وائز مینر کے اندر تھوڑا 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 کر کر کھولیں نہ کہ ایک دم بھرتے ہی پرائے کھول دیں اور اس کے اندر کئی لوگ اس کے اندر متاثر ہو سکیں اس کے لیے بھی آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے ندیم کونلی کے اندر پانی بھرے واہ ہے پورا وہ نکاسی کے لیے بھی آپ کو آپ کو ضروری ہے کہ کام کیا جائے اور اٹھارہ تاریخ کو اٹھارہ مارچ کو آپ نے میٹنگ کنڈک کی تھی جس کے اندر ڈیولپمنٹ کاموں کے لیے کہا گیا تھا اس کے اندر چھے خریف لائیور بریج ہے اس میں صرف ایک اپو گڑا کا ریڈی فار اناغریشن ہے باقی کے کامہ پورے ٹیک اپ کرنے کا ہے آر یہ اپنا یہاں پر ہاکرز بریج کے لیے بھی بات کی گئی تھی لیکن ہاکرز بریج بھی ابھی تک پینڈنگ ہے یہ چھے بریج میں سے ایک نل گنڈا ایکس روڈ کا ہے آرامگرٹو زوپار کا ایک بریج ہے اور سری پورم کالنی کا ہے پرانا پل کا ہے یہ اس کے لیے آپ ایک بار پھر اگر سے آپ میٹنگ بلانے کا آپ گزشتہ اسیمبلی میں وعدہ کرے تھے آپ اسیمبلی سیشن میں اگر سے آپ دوبارہ پھر ٹائم دیں گے میٹنگ بلائیں گے تو پھر ہم لوگ آ کر بیٹھ کر میٹنگ کر لیں گے پہلے ڈی آر سی میٹنگ ہوتی تھی آج کل وہ بھی نہیں ہے آپ میٹنگ کنڈک کریے بلالیے تو ایک بار ہم یہ بیٹھ کر اپنے مسائل کی ایک سوئی کر سکتے اور یہ کام میں کہہ رہا ہوں جس وقت سمیش کمار صاحب کمیشنر تھے جب سے یہ کام پینڈنگ ہے جب سے یہ کام پینڈنگ ہے سب لوگ آگے بڑھ کے آج پرنسپل سیکریٹری ہوگے کام آگے نے بڑھ رہا ابنیسٹر صاحب ذرا آپ اس کے اوپر غور کیجئے اور یہ کام کرائیے شاہن نگر کے اندر پانی بھراوا ہے ندیم کالنی کے اندر پانی بھراوا ہے اس کی نکاسی کے لیے بھی اور اس کی ہمیشہ ہمیشہ بارش کے اندر یہاں پر تکلیف ہو رہی ہے اس کے لیے بھی ایک محسر پلان آپ بیٹھ کر اگر سے یہ کریں گے تو آپ اس کا پلان بنا سکتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر اگر اس کا پلان بنائیے تاکہ آنے والے دنوں کے اندر گزشتہ کئی دہوں سے یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں کے اندر ان کو یہ پریشانی نہ ہو اس کا محسر پلان بناتے ہوئے یہ کاموں کی ایک سوئی کر سکتے ہیں شکریہ